یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا ویسا یا معمولی درخت نہیں ہے بلکہ یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں ستر انبیان برکت کی دعا مانگی ہے ایسا اسلامی اسکولر کہتے ہیں زیتون کی شاخ یعنی تہنی سمبل آف پیس اینڈ وکٹری یعنی امن اور خیر کا ایک نشان سبجی جاتی ہے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے کئی ملکوں کے جھنڈوں پر زیتون کی شاخ بنی ہوئی ہے شیف ہو یعنی کھانا پکانے والا یا دوائیاں بنانے والے ڈاکٹر ہو کھانا کھانے والے ہو یا کھانے سے محبت کرنے والے یعنی فوڈ لبرز سب ہی زیتون کے دیوانے نظر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو آئی شیڈو یعنی جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے اس میں اس کو یوز کیا گیا تھا اور یہ کارنامہ یونان نے کیا تھا اور اس کے انگریڈینٹس یعنی اجزائے ترقیبی میں کیا تھا وہ بھی جان لیجئے آلیب آئل یعنی زیتون کا تیل اور گرینڈ چار کول یعنی لکڑی کا کوئلہ موجود تھا پرانے زمانے کے لوگ زیتون کو ککنگ کے ساتھ ساتھ پرفیوم کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ روشنی اور سابن کے طور پر بھی اور اس کے لیمپ جلا جاتے تھے اس کے علاوہ یونان کے اندر تو مردوں کو دفنانے کے لیے زیتون کی شاخوں کو استعمال کیا جاتا تھا اور نہلانے کے لیے بھی آلیب آئل یوز کرتے تھے اس کے علاوہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ اس کو اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ بھی بڑی شان کے ساتھ استعمال کرتے تھے طاقت حاصل کرنے کے لیے زیتون کے اس تیل کو کھلاری بھی طاقت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے دیوں میں اس کے مقدس تیل کو جلایا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ یہ اتنے کام آتا تھا کہ زیتون کو اس زمانے میں لکڑ گولڈ یعنی پگلا ہوا سونا کہا جاتا تھا اور یہ ہر بڑی بیماری کی دوا بھی مانا جاتا تھا پہلے زمانے میں تو اس کو اس ٹارٹر کے طور پر یعنی کھانے کے شروع میں بھی استعمال کیا جاتا تھا اور آخر میں ڈیزرٹ کے طور پر بھی زیتون خوب خوب استعمال کیا جاتا تھا پیغمبر اسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت والے درخت زیتون کی مصباق بہت اچھی ہے کیونکہ یہ مو کو خوشبودار کرتی ہے مو کی بدبو کو دور کرتی ہے اور یہ میری اور سب سے پہلے انبیاء کی یعنی نبیوں کی سنت ہے واللہ تعالی عالم ایک انٹرنیشن آلیب کانسلنگ بھی بنی ہوئی ہے یعنی عالمی کانسل زیتون کی ان کے مطابق زیتون کی پوری دنیا میں 135 ویرائٹی ہیں ویسے تو زیتون کئی جگہ پیدا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ زیتون اسمین میں پیدا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ گریس یعنی یونان میں کھایا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسپین میں سب سے زیادہ زیتون کہاں سے آ گیا جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے لوگ اسپین میں آئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے زبردست طریقے سے زیتون کی پروڈکشن زیتون کی فصل کو آگے بڑھایا اسی لیے آج تک زیتون اسپین میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یونان میں تو اتنے انسان نہیں ہیں جتنے زیتون کے درخت ہیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر یونانی ایک سال میں تقریباً بیس لیٹر تک زیتون کا تیل استعمال کر لیتا ہے زیتون کا تیل در حقیقت زیتون کے فل کا جوس ہوتا ہے اور ہاں یہ تیل بیجوں سے نہیں فل سے نکلتا ہے زیتون کا درخت انبیاء یعنی نبیوں کی مقدس سرزمین پر اکتا ہے توفان نوہ کے بعد سب سے پہلے زیتون کا درخت ہی اگا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ درخت اس جگہ اگا تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام یعنی باتیں کرتے تھے اسی لئے یہ اتنا بابرکت اور فائد مند درخت ہے بہت انوائرمنٹ فرنڈلی ہے کارمن کو بہت اچھی طرح استعمال کرتا ہے اور آج کر جو چیلنج ہے پولیوشن کے کلائمیٹ چینج کے گلوبل وارمنگ کے اس کے اندر تو یہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے اس کے اوپر بیماریاں اور کیڑے کم حملہ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کم پانی میں بھی بہت زیادہ زبردست طریقے سے سروائب کر جاتا ہے زیتون کا ایک درخت دو ہزار سال پرانا مانا جاتا ہے جو یونان میں ہے اور آج بھی موجود ہے اور آج تک فل دے رہا ہے سبحان اللہ زیتون کے اندر سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے فیٹس جئی کیونکہ یہ ایک ایسڈ ہوتا ہے لیکن یہ غلط فیٹ نہیں ہے بلکہ اچھی فیٹس ہے اچھی چکنائی ہے جو آپ کے دل کی یعنی ہارٹ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اور کینسر میں بھی بہت زبردست فائدہ پہنچاتی ہے پیغمبر اسلام جنابی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل کا سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے بدن اور سر پر لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے زیتون کے اندر انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی وارل پروپیڈیز ہوتی ہیں اس لیے اس کو دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے آلیب آئل یعنی زیتون داتوں کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ زیتون کا تیل پینے سے باڈی ڈیٹوکسی فائی ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی سے زہریلے اور گندے مواد پوری طرح سے نکل جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائجیسٹرپ سسٹم یعنی پاچند تنتر بہت اچھا ہو جاتا ہے جو لوگ مٹاپے سے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے تو کمال کا کم کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ریسرز کہتی ہے کچھ ایسے ملک ہیں جہاں کینسر کے پرسنٹیز بہت کم ہیں یعنی بہت کم لوگوں کو کینسر ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ زیادہ تر ریپورٹ بتاتی ہے آلیب آئل یعنی زیتون کے تیل ہی کا اکثر استعمال کرتے ہیں اور نیوٹریشنسٹ کے مطابق ان دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو کینسر کے خطرے کم ہو جاتے ہیں زیتون کا تیل کھالی پیٹ استعمال کرنے سے بڑی ہوئی توند یعنی آپ کا مٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے کولیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں ایشٹیل اور الڈیل ایشٹیل اچھے کولیسٹرول ہیں الڈیل بیڈ کولیسٹرول ہے الڈیل کو کم کرنا ہوتا ہے اور ایشٹیل کو اچھے انداز سے بڑھانا ہوتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ریسرس کہتی ہے زیتون کا تیل یہ دونوں کام آپ کی بوڈی کے اندر کر رہا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ صرف یہی بات جانتے ہیں انہیں یہی پتا ہے کہ اس تیل سے جسم کی مالش کرنی چاہیے اور یہی مشہور بھی ہے لیکن زیتون کے تیل کو کھالی پیٹ پینے سے آپ کی اسکن یعنی جلد ناخن بال سر یہاں تک کی جسم کے ایک ایک حصے کو زبردست فائدہ پہنچتا ہے آلیب آئل کئی طرح کے آتے ہیں لیکن سب سے بہترین جو تیل ہے وہ ہے ایکسٹرا ورجن آلیب آئل اس کے اندر نہ تو کالیسٹرول ہے اور نہ قدرتی طور پر سوڈیم ہے اور نہ ہی کاربو ہائیڈریٹس ہیں مناسب سائز کے زیتون میں صرف ففٹی نائن کیلوریز ہوتی ہیں جو کی کیلے سے بھی کم ہے تو وہ لوگ جو کنٹرول ڈائیٹ کھانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے آلزائیمرز ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری جو ایک عمر گزر جانے کے بعد انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اس میں یہ بہت زبردست طریقے سے فائدہ کرتا ہے دماغ تیز کرتا ہے کیونکہ زیتون کے تیل میں ایک ایسا سبسٹینس ہے جو آپ کے دماغ کو بھی رپیئر کر دیتا ہے کاؤسمیٹک انڈرسری کے اندر بھی زیتون کی بہت زیادہ اہمیت ہے پہلے زمانے میں نہانے کے بعد آلیب آئل کو جلد پر لگایا جاتا تھا اس لیے لگایا جاتا تھا کیونکہ یہ اسکن کو ترو تازہ کر دیتا ہے آلیب آئل کو سر پر لگانے کے حوالے سے ڈی میٹولوجسٹ کی یہ رائے ہے کی بالوں کی شائن اور سوفٹ نیس کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے بالوں کو مسٹ یعنی چکنا رکھتا ہے نیشنل سینٹر آف بائیو ٹیکنیکل انفورمیشن کے مطابق وہ جگہ جہاں سے بال اکتے ہیں ان کو فالیکلز کہتے ہیں اگر وہ کلاوڈ ہو جائیں یعنی بند ہو جائیں تو زیتون کا تیل اگر آپ استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں کے اندر تو یہ ان کو کھول دیتا ہے اس کے علاوہ ایک ہارمون ہے جو بالوں کے گرنے کی بہت بڑی وجہ بنتا ہے زیتون کا تیل اس کو بننے سے بھی روکتا ہے جس کے بجا سے بال گرنے پوری طرح سے بند ہو جاتے ہیں اور گھنے ہو جاتے ہیں اور گھنے ہونے کے ساتھ سہت مند اور چمکدار بھی ہو جاتے ہیں زیتون کے اتنے زیادہ فائدے جاننے کے بعد بھی اگر آپ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ استعمال کریں نہ کریں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو ضرور ضرور استعمال کریں کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے یہ فائدہ کرے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے سورہ انام آیت نمبر ایک سو اکتالیس اور خجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف یعنی الگ الگ ہیں اور زیتون اور انار کو پیدا کیا یہ سب آپس میں کسی بات میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے اور انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینہ کی سبحان اللہ تو آپ اس کو ضرور ضرور استعمال کریں فیملی کو استعمال کرائیں اور اس کے دھیروں فائدے پائیں ایسے ہی شاندار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو اور سبسکراب ضرور کرنے ملتے ہیں ایسے ہی اگلے شاندار ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لگیئے تب تک کے لیے اللہ حافظ